شرم نہیں آرہی ہے کس چیز کی شرم ہے ہمیں کوئی شرم نہیں آتی لیکن پانچ سو ہزار میں ان کو سڑک کے کنارے لے جا کر یا گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ مجھے اکسا لوگ پانگنے والوں کے حالات اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کی آپ کے حالات ہیں ہمیں کوئی اچھی سی جوپ مل جائے نا ہمیں شوق نہیں ہے پڑت نہیں ہے ہمیں خود ہی اتنی پیاری ہوں ہم خڑی ہوتے ہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہم چلی جاتی پھر ہمیں کیا ہے ہمیں تو اپنی پیسے سے ہوتا ہے نا ہم نے اپنا پیٹ پالا ہوتا ہے ہمیں ہزار دیتا ہے کوئی پانچ سو دیتا ہے ہمیں بنا لیتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے ہمیں لے جاتے ہیں یہ نہیں سوٹے ان کے ساتھ کتنی عذیات ہو رہے کیا ہو رہا ہے کبھی کبھی تو ہمارے ساتھ اس طرح کر لیتے ہیں ایک بندہ لے جاتے ہیں آگے سے دس دس بندے ہیں وہیں پھر کیا جا رہے ہیں ہم پھر کیا کرے گا ہاں جائے ہم انسان نہیں ہیں ان کا کہہ نہ نام اونہوں پھر موک کرتے ہیں کاری جوپ دیئے ہمیں جوپ دیئے ہم نیز نہیں جیسکتے ہیں آپ نے ہمیں جوپ دیئے مل رہی ہیں آپ لوگوں کو جوپ دیتے ہیں مل رہی ہیں پتا کرو جتنا کام یہاں پر محنت سے کر رہے ہو نا جاڑیوں کے پیچھے جا کے ہمیں خوش ہی دی یہاں پر دلیل ہونے کی کدر نوکری کے لیے گئی ہو کوئی بھی میں نے بہت جگہ پر محبوب کی ہے اپلائی کے کہاں پر مجھے جوب نہیں ملی میں پھر میں کیا لکھی ہو ہاں میں نے میٹرے کیا ہوا ہے نوکری نہیں نہیں ملی یہ پراؤٹ آپ کا ایڈی کارٹ بنے نہیں میرا ایڈی کارٹ نہیں بننا ہوا لیکن ابھی بننا ہے میں نے بنوانا ہے نا ابھی چھوٹی ہو ابھی انیس سال کی میں ابھی ہوئی ہوں نا اب انیس سال کی ہو رہی ہو یہاں پر کبھر کام یہ بہن رہی ہوں مجھے ایک سال ہو گیا ہے ایک سال میں کیا کچھ کی ہے خطرا پتا دیں کیا کچھ کی ہے بس ہم نے ندابتہ ہیم چھوٹی چھوٹے بہن بھائیوں کا گھر پالتی ہے اپنا پالتی ہو کیا کروں میں چھوٹے چھوٹے بہن بھائییں میرا رب اور نے ان کے پلے پھول چکی ہے اس میں ان کے ساتھ ہیں میترے بہن بھائیوں کی ساتھ ہیں ہم ستے یہ ساتھ ہیں آپ کو رکھا ہوا ہے اپنے پاس نہیں انہوں نے نہیں رکھا وہ رکھتے کیوں نہیں ہیں پھر وہ کیوں رکھے ہمیں کیوں نہیں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے وہ ہمیں ہمارے دندگی ایسی ہے ہم روڑوں پر دھکے کھانے ہم نے ہمیں کوئی اچھی سی جوب مل جائے ہمیں شوق نہیں ہمیں دلیل ہونے کا جتنی محنت یہاں پر کرتی ہو نا جتنی محنت یہاں پر آدمیوں کو گیرنے کے لیے لگاتی ہو اگر آپ نے اس کا آدھا حصہ بھی نوکری کے لیے کیا ہوتا آپ کو نوکری مل جائے ہم نے بہت کوشش کی میرچانہ میں نہیں ملی کہیں پاڑی میں ہم نے بڑی کوشش کی ہم پھر ہم کیا کر کدھر جائیں پھر آپ کہاں سے کھائیں ہم آنکھیں دکھانی ہوتی ہیں اس لیے آنکھیں تیری پیاری تیار کی ہوئی حضرت کے ساتھ میں خود ہی تھی پیاری میں تھوڑا سا مزاگ کر لیتی ہوں کیا آپ لوگوں کے دل ازاری نہیں میں خود ہی اتنی پیاری ہوں مجھے کیا ضرورت ہے پیاری ہو اللہ تعالی نے آپ کو پیارا ہی بنایا ہوگا یقینا یہاں پر جو لوگوں کا روئی ہے لوگ آپ کے پاس خود آتی ہیں یا خود ہی ان کو کہتے ہیں ہم کھڑی ہوتے ہیں لگا جاتے ہیں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہم چلی جاتے ہیں پھر ہمیں کیا ہے ہمیں تو اپنی پیسے سے ہوتا ہے ہم نے اپنا پیٹ پان ہوتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کس ٹائم پر لوگوں نے لے کر جانا ہے کسٹمرز نے کس ٹائم پر آیا ہمیں پتا ہوتا ہے اس ٹیم ہو آئے گا پھر ہمیں لے چاہے گا ہمیں اس لیے ہم لے آتے ہیں شرم نہیں آرہی ہے کس چیز کی شرم ہے ہمیں ہٹ درمی سے بتا رہا نہیں نہیں ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہم نے کھانا ہے میں بہت خوش ہوں کتنا کو کمالی تھی آپ لوگ تو فنکشنز بغیرہ بھی ہوتے ہیں نا بھی دائیاں بھی گئرہ کرتے تھے آج آپ جیسے لوگوں نے ہمارا سب کچھ ختم کرا دی ہے آپ جیسے لوگوں نے ہمارا سب کچھ ختم کیا ہمارا آپ نے کہا کیا ہے جگہ جگہ پر آپ نے پولیس والوں نے ہمارے شورا کھانا شروع کھانا دی انہوں نے ہمارا پولیس آلتانو تو حفوظ ہیں کیا کرتے وہ ہمیں بس کسی کو لے کے جب ہمارا پیچھے آ جاتے ہمیں چھوڑتے تو انہیں پاتا ہمیں پکریں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا جہاں پر کھسرا کھڑا ہوتا ہے پولیس والا وہاں آتا ہے کہ یہاں پر کھڑا ہوں گا وہاں پر کچھ ملے گا ملنے کے لیے کھانے کے لیے مجھے بھی ملے گا وہ اوپر سے اپنی ڈیوٹی کے علاوہ ہوا سے وہ کھا لیتے ہیں پورے کرتے ہو پھر ساتھ ان لوگوں کو بھی خرچہ لگانا پڑتا ہے ہاں پھر بچتا کیا کچھ نہیں بچتا میں پھر کھڑ کیوں رہے ہوں پھر کیا کریں ہم اور کھڑ دے اور کہاں جائے پھر ہوں کھڑے منگان دے کھڑا رہا کھڑا مرے تھے لوگ انہیں بھی رحم کر لے کیا کریں پھر ہم کھڑا رحم نہیں کھاتے آپ نہیں ہم پر نہیں رحم کھاتے دنیا بہت بڑی ظالم ہے پھر ہم کیا کریں سردی ہے سخت سردی کی رات ہے اور میں انسار نہیں ہوں میرا دلی کھڑتا میں گھار بیٹھ کر آجاسی سے کھاؤ میں کسی کو لاد رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس اتنی بڑی کہانی ہوتی ہے دکھ بڑی آگر آپ اندار چپ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جواز آپ ہمارے لیے آئی ہو کیا لے کر آئی ہمارے لیے پھر آپ نے ہمیں دیئے دیتی ہوں آجو دیدو ہمیں آج کا کھانا میری طرف سے آج کا آج آف دید ہوگی پھر آندہ کون دے کا ہمیں بتائیں آج کسی نوکری کی تلاش کرو ہم نے بہت کوشش کی آپ لوگوں کے لیے حقوق بنائے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ کو مل رہے ہیں حقوق بنائے گئے لیکن ہم تحفوس نہیں ملا ہمیں تحفوس ان حقوقوں کا نہیں ملا ایسے دکھاوے کیے گئے تحفوس سارے بندے دے دن کیا ملے پھر جب ہمیں کچھ چیز نہیں ملی تو ہم بھی دھر آئے ہیں ہمیں کچھ چیز مل جاتے ہیں پھر ہم بھی دھر آتے اچھا جی ان لوگوں کے پاس ہر چیز کا جواز ہے اور ان لوگوں کے پاس ہر چیز کی ایک ایسی کہانی موجود ہے یقین ہے اس میں سچائی بھی ہوگی جس کی اوپر گزر ہی ہوتی ہے وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ہم یا آپ اس چیز کو نہیں سوچ سکتے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ان مردوں کو سوچنا چاہیے جو یہ مانگنے کے لیے کھڑے ہیں اور ان کو ان کی مدد نہیں کرتے لیکن پانچ سو ہزار میں ان کو سڑک کے کنارے لے جا کر یا گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ اپنے مزے پورے کرتے ہیں وہ تو اپنے حبس کے نشانہ میں بنا لیتے ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے میں لے جاتے ہیں یہ نہیں سوٹے ان کے ساتھ کتنی عذیت ہو رہے کیا ہو رہا ہے کبھی کبھی تو ہمارے ساتھ اس طرح کر لیتے ہیں ایک بندہ لے جاتے ہیں آگے سے دست دست بندے انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتیں کرتے ہیں ہم پھر کیا جا رہے ہیں ہم پھر کیا کرے کہاں جائے ہم انسان نہیں ہیں اتنے مرز زیادتہ ہوتی ہیں کبھی ان کا کہنا ناموں نے پھر رمو کرتے ہیں گاڑ دکھا دیتے ہیں مار دیتے ہیں پھر ہم کیا کریں ہم مجبور لوگ ہیں ہم کیا کریں تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کی کتنی بیشرم اور کتنی بتمیز کتنی بیشرم لڑکی ہے یہ کیسے سڑکوں پر گھومتی ہے اور ایسے گندے کام کرتی ہے یار اسے کام کرنے کے لیے اسے اپنا پیٹ بھرنا ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتی کوئی نوکری نہیں ٹھونڈ سکتی یہ ایسے گندے گندے کام کرتی ہے اور لڑکوں کے ساتھ کسی کی بائیک پر کسی کی کار میں ایسے ہی بیٹھ کر ان کے ساتھ چلی جاتی ہے آگے دس لڑکے ملے پندرہ لڑکے ملے بیس لڑکے ملے کوئی کیا جانتا ہے اور یہ بیشرم لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسا کام کر کے خوشی ہو رہی ہے اسے بلکل بھی سرم نہیں آتی یار یہ کتنی بیشرم لڑکی ہے اور یہ کہتی ہے میں نے وہ نوکری ڈھونڈنے کی بھی کوشش کیا ارے یار کوئی آج کے ٹائم میں ایسا کون سا کام ہے کہ نوکری ڈھونڈو اور نوکری نہ ملے کسی کام کو کرنے کی اچھا ہے اور وہ کام نہ ہو یار کوشش کی جائے تو ہر ایک کام ہو سکتا ہے لیکن نہیں انہیں اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں صرف پیسے چاہیے ہوتے ہیں انہیں عزت سے کوئی مطلب نہیں عزت چاہے ہوا میں جائے یا مٹے میں مل جائے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے انہیں صرف چاہیے ہوتے ہیں پیسے اور وہ اسے مل رہے ہیں تو یہ نوکری کیوں کرے گی یہ اتنی بے شرم لڑکی ہے تو آپ لوگوں کو اس بے شرم لڑکی کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے جا شری رام